مرشل آرٹ میں تکراتے ہیں اپنے سیاست کی طرف کس طرح ہے پھر فضل صلی اللہ پیپلز پارٹی ہے اپنے جوائنگ کی علاقے آپ ماشاءاللہ علماء کے ساتھ ختم نبود کے محاذبے بھی آپ کی کام کارنامے علماء کے ساتھ آپ کروا بھی اس لحاظ سے آپ کو مذہبی جماعت میں ہونا چاہیے تھا جماعت اسلامی یا جمعیت الماء اسلام تو فیپلز پارٹی کی طرف آپ کس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کا اجازی جو میڈیا سوشل میڈیا کا چینل ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لے کے آئیں اللہ آپ کو عزت دے بات یہ ہے کہ بلکل میں ایک سپورٹسمن ہوں میرا تعلق جو ہے وہ مارشل آرٹس یا تھا میں بلیک بیلڈ ونڈون ہوں میں نے کیو کیشن میں مارشل آرٹس کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کبھی جو ہے اوٹر بھی تھا اور سپورٹر بھی تھا تو پی اے سیپ کے دور سے ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے میری وابستگی تھی اور الحمدللہ مرتے دم تک رہے گی جیسے آپ نے کہا کہ علماء کرام سے اور ختم نبوت پہ تو جس بندے کا ایمان نہیں ہو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا اور ختم نبوت کے لیے اچھی بات ہے بہت بڑے بڑے لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن ختم نبوت کے لیے شہید ذلپکار علی بڑو صاحب نے جو قربانی دی ہے جو اس ختم نبوت کے وجہ سے سولی پہ چڑے ہیں اور جنہوں نے کادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے شہید ذلپکار علی بڑو صاحب کے لیے اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دین کے لیے مذہب کے لیے اسلام کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش ہے اور کاویشے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں میں ہم اجاگر کریں جیسے آپ نے کہا اس سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ جب شہید ذلپکار علی بٹو صاحب کو پانسی دینے کے بعد یہاں جو جماعت اسلامی نے ایک اس طریقے سے وہ چلایا تھا کہ ناؤزو بلہ پاکستان پیپلز پارٹی والے اسلام سے خارج ہے اور ہاتھا کہ یہاں پہ ہمارے جو پتان کالونی ہے یہاں پہ تقریباً ایک گھر سے چودہ لوگ جن کے گھروں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈہ تھا اور اس جھنڈے کی وجہ سے ان کو جلا دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے تو اتنی لوگوں میں جو ہے تنگ نظری تھی اور علم کی کمی تھی الحمدللہ جب سے ہم نے محنت شروع کیا تو یہ پورے یہاں اپنے ڈسٹرک ویس میں اور کراچی میں کوشش کی یہ اجاگر کیا کہ ایسا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اسلام کے لیے مذہب کے لیے اس ملک کے لیے کوششیں کی ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی تمام مذہب کو ساتھ لے کے چلانا چاہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ جو اجتماگہ اور رنگی اجتماگہ جو بنا اس میں کروڑوں اربوں روپے کا جو سندھ گورنمنٹ نے کام کروائے ہیں اسی طریقے سے جب بھی کوئی ہمارے جو ہے کوئی بھی مذہبی تیوار ہو کوئی بھی ایونٹ ہو چاہے وہ شیو کے حوالے سے ہو بریلویو کے حوالے سے ہو یہاں ہماری کرشٹن بائی رہتے ہیں ان کے حوالے سے ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر کسی کو ابلائج کریں اس ملک میں رہنے والے ہر بندے کا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا اور آپ کا اس ملک میں حق ہے بارشوں کا سیزن چل رہے ہیں ظاہر ہے یہ اچانک نہیں ہے اس کا موسم ہوتا ہے مقمہ موسمیات والے بار بار سب سے اعلان ہوں گئے ہیں لیکن جب بھی بارش ہاتے ہر سال سوائی بچائے تھے تو آپ کی پارٹی نے اس کے لئے کیا اتنامات کیا ہے نیامت اللہ کے دور سے لے کے یا اس سے پہلے کے دوروں سے لے کے اب تک جب بھی کراچی میں بارش ہوئی تو پورا کراچی جو ہے کچھرے کا ڈھیر بن جاتا تھا پانی علاقوں میں جمع ہو جاتے تھے لیکن جب سے ابھی ہمارے ایڈمنسٹریٹر نظام آیا ہے سی ام سندھ جو دیکھ رہے ہیں تو الحمدللہ بروقت تمام منسٹر سائیبان پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ادادار نے جس طریقے سے عوام کے ساتھ دن رات محنت کیا پانی جو ہے علاقوں سے نکالا عوام کو سہولت دینے کی کوشش کی الحمدللہ کوئی بھی جو ہے ایک دو جگہ جیسے بجلی کے کرنٹ لگنے سے یا ایک دیوار گرا اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے شہید ہوئے لیکن الحمدللہ جتنی بڑی بارش ہوئی اللہ کے فضل سے اس لحاظ سے کوئی جو ہے ایسا جانی نقصان نہیں ہوا ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی لگی ہوئی ہے اور ہم خود بھی دن رات آپ یقین مانے کہ عید الحضاب مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی بندے کو میں نے فون کیا ہو کہ عید مبارک ہو کیونکہ ہم عوام کے خدمت میں لگے رہے اور کوشش کرتے رہے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ چوبیس ساری کو الیکشن تھا لیکن الیکشن کمیشن نے جو بارشوں کی وجہ سے الیکشن کو ملتوی کر کے اٹھائیس اگست پہ کر دیا تو یہاں پہ جو جماعت اسلامی جو اپنے آپ کو مذہبی پارٹی کہتی ہے میں تو اس کو ایک فتنہ سمجھتا ہوں اور اسی طریقے سے فی ٹی آئے والے خود چیخ رہتے کہ انہوں نے اپنے مفاد میں ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں کیونکہ پورے سندھ میں جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سیٹے جیتی ہے کامیاب کی ہے انشاءاللہ کراچی اور ہیدراباد میں بھی اس سے زیادہ اور اس سے بڑھ کے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی سیٹے لیں گی اور کامیاب ہوگی اور ہم چاہتے ہیں کہ جل سے جل الیکشن ہو تاکہ ہم جو ہے یہاں سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے اپنا مہر بنا سکے انشاءاللہ بنائیں گی بلکل آپ کی بات صحیح ہے یہ دو آزار سترہ میں یہ وفا کی گورنمنٹ جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی یہ اس وقت سے یہ روڈ منظور ہو چکا ہے لیکن جب سے نائہل اور سیلیکٹڈ عمران نیازی کی حکومت آئی انہوں نے یہاں پہ کوئی بجٹ نہیں لگایا انہوں نے تو اپنے جو ان کا گورنر کا پیج ہے اس پہ منگاپی روڈ کو جو ہے دکھا دیئے کہ یہ ہم نے بنا دیئے لیکن جب آپ بنارس باچا خان پلائی آور سے بھاد سے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ گزرنے کا بلکل راستہ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے پہلے میں نے وزیراعلا صاحب کو یہاں پہ لے کے آیا بنارس پمپنگ اسٹیشن جو ہمارے حبیب ریمان خٹک جو شہید ہوئے تھے جن کے گھر کو جلا دیا گیا تھا جو زندہ جس کو جلایا تھا اس کے نام پہ ہم نے بنارس پمپنگ اسٹیشن بنایا اور اسی وقت ہم نے سی ام صاحب کو منگاپی روڈ کا ویزیڈ بھی کروایا اور اس وقت سی ام صاحب نے جو وہاں کے انجینئر ہے ایکسین وغیرہ ہے اور جو کنٹیکٹر ہے ان سے بھی رابطہ کیا انشاءاللہ امید ہے اور کوشش ہے کہ جل سے جل اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں گے یہ انتخابات سے پہلے ووٹ کے لیے ہر امیدوار آتا ہے بڑے بلند بانگ دعوے کرتا ہے کہ میں یہ کرلوں گا پارک بناوں گا یہ سڑک بھی کامیر کرلوں گا لیکن جب پرکیدار اس کو ملتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری جمہداری نہیں مثلا پارک آپ کے دعوے یہ میری جمہداری اس کی ہے یہ تمہیں اپنے جو ہمارے یہاں باشعور شہری ہے جو ہمارے پڑے لکے لوگ ہیں جن کا تعلق سوشل میڈیا سے ہیں یا جو علاقے میں اثر و سوخ رکھتے ہیں میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ آپ کی اور ہماری سب کی ذمواری ہے کہ ہم اپنے عوام کو ابلائج کر سکیں اور اپنے عوام کو بتا سکیں کہ آپ کا یہ جو قیمتی اوڈ ہے اس اوڈ کا اختیار بھی آپ کو شہید ذلپکار علی بٹو صاحب نے دیا ہے اور اس اوڈ کی وجہ سے آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ جو کروڑپتی اربپتی لوگ جو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے عام دنوں میں لیکن جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو وہ جو ہے آپ کے گھروں میں بھی آتے ہیں آپ کو عزت بھی دیتے ہیں آپ کو گلے سے بھی لگاتے ہیں مگر جب وہ گھر جاتے ہیں تو وہ پھر ڈٹول سے نہاتے ہیں کہ بھائی میں نے آج لوگوں سے ہاتھ ملایا تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے بھائیو آپ ان لوگوں کو سپورٹ کریں ان لوگوں کو اوٹ دیں جب وہ جیت کے آئیں ان کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں آپ نے جماعت اسلامی کو دیکھا آپ نے پی ٹی آئی کو دیکھا یہاں ایم این اے پی ٹی آئی کا یہاں ایم پی اے پی ٹی آئی کا مگر جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اختیارات نہیں ہیں کیونکہ سندھ میں حکومت پاکستان پی پس پارٹی کیے تو ابھی وہ پھر کس مو سے الیکشن لڑنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اور دیں ہم آپ کے کام کر سکیں گے گورنر ان کا تھا صدر پاکستان ان کا ہے گورنر ابھی بھی ان کا ہے وزیراعظم ان کا تھا ایم اے ایم پی اے چیرمن وائی چیرمن اس کے باوجود بھی مجھے عمران خان صرف چار منٹ اپنی کارکردگی بیان کرے چار منٹ کے سپیچ وہ کرے اس میں یہ کارکردگی اس میں یہ نہ کہے کہ وہ چور ہے وہ ڈکیتے وہ جو ڈھاکوتے ان کو تو انہوں نے خود وزیراعلا بنا دیا لیکن وہ یہ باتیں نہ کرے کہ ادھر کرپشن ہو گیا صرف یہ بات کرے کہ میں نے اس ملک کے لیے پچاس کروڑ پچاس لاکھ جو نوکریہ تھی وہ کدھر گئی بیس لاکھ یا پتہ نہیں میں تو حساب بھی بھول گیا ہوں ایک کروڑ جو نوکریہ تھی وہ کدھر گئے پچاس لاکھ گرتے جو غریب عوام کے لیے بنانے تھے اس کے اوپر بات کرے کون سے اس نے کالیج بنایا یونیورسٹیا بنائی پارک بنائے ہسپیٹل بنائے اس چیز کے اوپر وہ صرف اور صرف چار منٹ کا سپیچ کرے تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا اور میں کہوں گا کہ بھئی یہ جو بندہ ہے یہ جو فتنہ ہے عمرانی یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو عوام کو شعور ہونا چاہیے عوام کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کے علاقے کے مسائل اس سندھ کے مسائل اس کراچی کے مسائل آپ کے ایک گلی کے مسائل کون حل کرنے والی کون سی پارٹی ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ سندھ میں پیپس پارٹی کی حکومت ہے بھائی شکر ہے الحمدللہ ہے اور پھر بھی آئے گی لیکن وزیر اللہ تو آپ کے گھر پہ آکے آپ کے مسئلے نہیں دیکھے گا جس بندے کو آپ چیرمین بناتے ہو جس بندے کو آپ ایم پی اے بناتے ہو جس کو آپ ایمین اے بناتے ہو جس کو آپ اوٹ دیتے ہو یہ اس کی ذمواری ہوتی ہے اس کو بقاعدہ پرز ملتے ہیں مگر وہ کام کرتے نہیں تو برائے مہربانی آپ ایسے لوگوں کو منتخب کریں آپ ایسے لوگوں کو اوٹ دے کہ وہ با اختیار ہو ان کے پاس اختیارات ہو وہ آپ کے علاقے کے بہتر سے بہتر مسئلے حل کر سکیں پاکستان کا مستقبل آپ کے ذات کس طرح دیکھیں آپ نے جس طرح کہا کہ ناکام ہو رہی پڑھائی لیکن پنجاب میں بھی ان کی حکومت آگئی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ جمہوریت میں ہے یہ جو جمہوری نظام چلتا رہے گا تو انشاءاللہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور مضبوط رہے گا اور پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ چیرمین بلاول بٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہو کہ پورے دنیا میں اس نے اس ملک کا نام کس سطح پہ لے گئے یہاں جو اس سے پہلے عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو ان سے کوئی ملاقاتیں نہیں کرتے تھے آج الحمدللہ پورے دنیا میں جس طرح سے فزیرائی ہمارے محترم چیرمین بلاول بٹو زرداری صاحب کو مل رہی ہے اس سے پہلے ان حکومتوں میں کہیں نہیں ملی تو انشاءاللہ چیرمین بلاول بٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے یہاں ہمارے پڑے لکے لوگ یہاں میں بیٹا ہوتا ہوں یقین مانے کہ ایسی ڈگریہ ہاتھ میں لے کے گمتے ہیں مجھے رونا آ جاتا ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے معیشت تباہ ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جمہوری لوگوں کا ساتھ چاہیے اور ان لوگوں کا ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے جن کے اباؤ آجداد نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیئے جو اس ملک کے لیے شہید ہو چکے ہو اور جو پیدائشی سیاسی ہو اور جو پیدائشی جمہوری لوگ ہو وہی جو ہے اس ملک کو انشاءاللہ سنبھال سکتے ہیں اور اس ملک میں جو ہے بہتری لے کے آ سکتے ہیں تینکیو سر بہت شکریہ تینکیو